شروع اللہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے مسائل مشکلات میان بی بی کی محبت رشتوں کی بندش کے لیے ایک اور وظیفہ ہے جو کہ بہت زبدست ہے یہ صورت بزوحہ کا عمل ہے یہ عمل رشتوں کی بندش کے لیے میان بی بی کے جگڑوں کے لیے زندگی کے مسائل مشکلات کے لیے حالات کی نکامیوں کو دور کرنے کے لیے یا ایسا فرض جو اپنی زندگی کے ہر مشن میں ہار چکا ہو وزندگی کا ہر فیصلہ اس کے خلاف ہو اور وزندگی کے ہر کام سے میوس ہو گیا ہو تو ایسے تمام افراد کے لیے یہ وظیفہ بہت کمال وظیفہ ہے ہمارے خاندانی اکابر اور اسلاف کا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص خصبار یا صورت وزوحہ کا عمل زندگی میں ایک مرتبہ کر لے رب اس کی زندگی میں سات نسلوں کے لیے برکات کے رحمتوں کے رزق کے وسط کے خزانے کھول دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کے نسلوں میں جگڑے ختم کر دیتے ہیں اور بیماریاں ختم کر دیتے ہیں رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ پاک غیبی نظام کو اس کے لیے متوجہ کرتے ہیں جو شخص اس وظیفہ کے ساتھ چلے کر لے یعنی یہ ایک چلہ ہے ہر مہینے یہ چلہ کر لے یا کوئی درمیان میں کوئی مہینہ چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن ہر دفعہ چلہ کرنا اسی پبندی سے ہے اگر زندگی میں صرف ساتھ چلے کر لے تو اللہ پاک اور حضر خضر علیہ السلام سے ملاقات اور اس کے نسلوں میں حضر خضر علیہ السلام رہبریک کرتے رہیں گے ہر برائے کے وقت ان کے سامنے روکیں گے ہر اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھی بنیں گے اور ان کی زندگی میں مسائل مشکلات حل ہوں گے ان کی نسلوں میں کبھی طلاق نہیں ہوگی یعنی فعاشی نہیں ہوگی اللہ ان کی عزت اسمت اور نسلوں کی ہمیشہ سلامت رکھے گا جس کو دولت اور برکت کے دروازے ہمیشہ نسلوں میں کھلے دیکھیں گے یہ وظیفہ خاص ہماری بڑوں کو حضر خواجہ حسن بزری رحمت اللہ علیہ نے خواہ میں عطا فرمایا تھا پھر یہ ہماری بڑوں سے چلا کچھ کتب میں بھی تباہ ہوا لیکن اس کی جو خاص تاقید ہماری بڑوں کی کلمی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور حضر خواجہ حسن بزری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں یہ وظیفہ آپ کو عطا کرتا ہوں صورت وزہا کا مشکل کشا عمل جو شخص اس وظیفہ کو اپنی زندگی میں سات دفعہ کر لے یعنی ایک چلا اکیس دن کا اس طرح سات چلے کر لے وہ زندگی میں ہمیشہ خوشیاں خوشحالیاں خیاریں اور برکتیں پائے گا اس کے نسلوں سے نہ کبی رزق چھینے گا نہ دولت چھینے نہ تاج نہ مال چھینے گا اور نہ ہی وسط چھینے گی اور اس کے نسلیں ہمیشہ شازو عباد رہیں گے رحمت وسط آفیت اور برکت اس کے نسلوں میں ہمیشہ رہے گی یہ وظیفہ مشکل کشا عمل ہے اور یہ وظیفہ ہے اس کو کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور نکام نہیں ہوتا یہ وظیفہ بہت زبدست ہے مکان کے کمرے کے کونی میں باوضو ہو کر پہلے روز چاہے آپ اپنی مسروفیات حالات کے پیش نظر مقرد کریں اور پھر اکیس روز اسی وقت کی پبندی کریں پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں پھر حضرت وظہہ 121 مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں پھر اللہ سے دعا مانگے اور مسلحہ تحق کر کے ایک طرف کر دیں دوسرے روز مقرد وقت پر درود شریف 11 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھیں اور پھر 125 مرتبہ صورت وظہہ کی تلاوت کریں اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر گڑ گڑا کر دعا مانگے مسلحہ تحق کر کے رکھ دیں پھر تیسری روز مقرد وقت پر درود شریف 11 مرتبہ ابراہیم پڑھیں اور 127 مرتبہ صورت وظہہ کی تلاوت کریں اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کھڑا ہو اور مسلحہ تحق کر کے ایک طرف رکھ دیں یہ مسلحہ اس کام کے لیے ہی مقصود رہے ہیں اور اس سے اور کوئی دوسرا استعمال نہ کریں چوتھے روز وقت مقرد پر باوضو ہو کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور صورت وظہہ 131 مرتبہ تلاوت کریں اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر دوام آگیا اور کھڑا ہو مسلحہ تحق کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں پانچویں روز مقرد وقت پر باوضو ہو کر بیٹھیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ کر صورت وظہہ 135 پار تلاوت کریں آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے آجزی کے ساتھ مقاصد کے لیے دواغرہ مسلحے کو ایک طرف رکھ دیں چھٹے روز مقرد وقت پر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور صورت وظہہ 139 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں آجزی انکساری کے ساتھ اپنے پر وردگار سے دوام آگیا اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحے پر تحق کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں ساتھویں روز مقرد وقت پر باوضو ہو کر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور صورت وظہہ 143 مرتبہ کریں اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر انکساری سے اللہ تعالی سے اپنے مقاصد مسائل مشکلات کے حل کے لئے دوام آگیا اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحے تحق کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں آٹھویں روز مقرد وقت پر باوضو ہو کر بیٹھیں 11 مرتبہ درود ابراہیم شریف پڑھیں اور صورت وظہہ کو 147 بار تلاوت کریں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر انکساری سے اللہ تعالی سے خشوق حضور سے دوام آگیا اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحے تحق کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں نوے روز مقرد وقت پر باوضو ہو کر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں صورت وظہہ 151 بار تلاوت کریں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے آجیسی سے دوام آگیا اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحے بھی تحق کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں دسوے روز مقرد وقت پر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور صورت وظہہ 153 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں انکساری سے اپنے پروردگار سے دوام آگیا اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحے بھی تحق کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں 11 روز مقرد وقت پر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور صورت وظہہ 157 مرتبہ پڑھیں اور آخری میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار سے دوام آگے اور اٹھ کھڑا ہو اور مسئلہ بھی تیہ کر کے مطلقہ جگہ پر رکھتے ہیں بارویں روز مکارہ وقت پر دروشریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت بازوہ 161 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروشریف گیارہ مرتبہ پڑھیں انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار سے اپنے مقاصد کے لیے دوام آگے اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے مطعین جگہ پر رکھتے ہیں تیرمی روز مکارہ وقت پر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت بزوحہ 165 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور انکسار کے ساتھ اپنے پروردگار سے دوام آگے اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے مطلقہ جگہ پر رکھتے ہیں چود میں روز مکارہ وقت پر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت بزوہ 169 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور انکسار کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا مانگیں اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے مطلقہ جگہ پر رکھتے ہیں پندر میں روز مکارہ وقت تر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت بزوہ من سیون ون مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور انکساری کے ساتھ اپنے تروردگیار سے دوام آگیں اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں سولوے روز مکرہ وقت پر دروشریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت وزوہ 173 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروشریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پوری آجزی انکساری کے ساتھ اپنے پرورد گار سے دعا مانگیں اور انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا مانگیں اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے مطلقہ جگہ پر رکھتیں اٹھارویں روز مکارہ وقت پر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت وضوحہ وان ایٹ مان مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور انکسار کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا مانگیں اور اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے مطلقہ جگہ پر رکھ دیں انیس میں روز مکارہ وقت پر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت وضوحہ 188 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور انکسارے کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا مانگیں اٹھ کھڑا ہو اور مسلحہ بھی تیہ کر کے متعلقہ جگہ پر رکھتے ہیں اکیس میں روز مکارہ وقت پر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اور صورت بزوہ ون نائن سیون مرتبہ تلاوت کریں آخر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اپنے خالق مالک سے پوری آجزی انکساری سے دواگ مانگیں یہ چونکہ اس چلے کی آخری دوا ہے اس کی تمام مسنون دوایں انہیں پڑھ کر اپنے مقاصد کے لیے دوا مانگیں اٹھ کر کھڑا ہو اور پھر شکرانے کے دو نفل پڑے اس ازاد پاک نے وظیفہ مکمل کرنے کی تفیق دی